کسی بھی ملک میں انجیوز اور خیراتی ادارے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ملک میں گورنٹ کے پالیسی زیرو ہو چکی ہے ہیلو دوستو میں ہوں اسمام طول اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ انجیوز اور کرپشن کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹیڈ ہیں اور ان کا پوزیٹیو اور نیگٹیو ایمپیکٹ کیا ہے دوستو انجیوز جن کو نون گورنٹ آرگنازیشن بھی کہتے ہیں ان کا گورنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ان کو نون پروفیٹیبل بھی کہتے ہیں لیکن دوسرے لفظوں میں بات کی جائے تو ان کو ہائیلی پروفیٹیبل کہا چاہے تو یہ کوئی بجا نہ ہوگا دوستو تفصیل میں جانے سے پہلے تھوڑا اس کی ہسٹری پر بات کر لیتے ہیں کہ انجیوز کی شروعات کب سے ہوئی ان کی شروعات انیسویں صدی سے ہوئی اور ان کی ایولوشن کی مہن وجہ تھی انڈسٹریل ریولوشن جو کہ سترہ سو سے انیسو میں گریٹ بریٹن میں سٹارٹ ہوا تھا کچھ ہی عرصے میں انڈسٹریل ریولوشن کے اثرات پھیلتے چلے گئے اس کی وجہ سے ایگری کلچر اور ٹیکنالوجی میں چینج آیا جب ایگری کلچر اور ٹیکنالوجی میں چینج آیا تو اس کی وجہ سے لوگوں کی سوشل کلچرل اور پلٹیکل لائف میں بھی بھی افیکٹ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے ایگری کلچر میں بہت بڑا چینج آیا ایگری کلچر کو بہت نقصان ہوا جس کی وجہ سے لوگوں نے شہروں کی طرف مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا اب اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوا کہ شہروں میں آور پاپولیشن ہو گئی وہ جس کی وجہ سے لوگوں کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑا جن میں سیکیورٹی ایشیوز تھے لیبرز کے لانگ ورکنگ آورز تھے ہیلتھ ریلیٹیڈ ایشیوز تھے اور بہت سیرے ایسے ایشیوز کا سامنا کرنا پڑا جو پہلے نہیں تھے ایک طرف تو ٹیکنالوجی نے انسانوں کی زندگی کو آسان کر دیا تھا لیکن دوسری طرف اس سے زیادہ مسائل پیدا ہو گئے تھے اور انہی مسائل کی بدولت وہاں سے انجیوز ایکٹیو ہونا شروع ہوئی بیسویں صدی کے آخر پہ ٹیلی کمیونکیشن اور ٹرانسپورٹیشن میں ایڈوانسمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے انجیوز سمالر لیول سے لارجر لیول تک ایمرج ہونا شروع ہو گئے اور ان کا جو ایریا آف ورک تھا وہ بھی بڑھ گئے اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک پھیلنا شروع ہو گئے دوستو انجیوز کی ٹرم نائنٹین فورٹی فائیو میں آٹیکل سیونٹی ون آف یو اینٹ چارٹر میں کریئٹ ہوا اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کو گورنونٹ سے مکمل طور پر الگ رکھا جائے دوستو انجیوز دو طرح کی ہوتی ہیں آپریشنل انجیوز اور ایڈو کے سی انجیوز آپریشنل انجیوز وہ ہوتی ہیں جو ڈیولپمنٹ اور ڈیزائن کو پروموٹ کرتی ہیں اور ان پر فوکس کرتی ہیں جبکہ ایڈو کے سی انجیوز وہ ہوتی ہیں جو پبلک پالیسی کے لیے کام کرنے کو پروموٹ کرتی ہیں اور ان کو ڈیفینڈ بھی کرتی ہیں دوستو اگر دیکھا جائے تو انجیوز نے بہت اچھے کام بھی کی ہیں جن میں انویرمنٹل ایشیوز پر آویرنس دینی ہو یا چائیڈ لیبر پر دینی ہو انڈر ایج میریجز ہو یا دور دراز علاقوں میں جا کے جو خواتین کے مسائلیں ان پر بات کرنی ہو تو انجیوز وہاں پر پیش پیش رہتی ہیں اب کوئی بھی سہلاب، توفان یا کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہو وہاں انجیوز اپنی مدد آپ کے تحت پہنچتی ہیں لیکن کہ انجیوز صرف یہی کام کرتی ہیں یا اس کے علاوہ انجیوز کو بہت ساری جگو پر اپنے مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی انسان پر پاکستان میں سپیشلی چوری کا مقدمہ ہو یا کرپشن کا الزام ہو تو آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ وہ بہت سارے رفائی ادارے جس میں انجیوز ہوں گی یا اور بھی بہت سارے لنگر خانے لگا کر بیٹھ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انجیوز کو نہ صرف عوام کے لیے بدل کے اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی ملک میں تعلیم علاج اور روزگار مائیہ کرنا و حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن جب حکومت یہ سب کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو وہ عوام کی توجہ رفائی ادارے یا پھر انجیوز کی طرف مفضل کروا دیتی ہے جیسے سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں بہت سارے سکولز اور حسبتال کو انجیوز نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے اور وہ ان سکولز اور انجیوز اور ہاسپیٹلز کے نام پر بہت سارا فنڈز لیتے ہیں اور کچھ فنڈز ہاسپیٹلز کو دینے کے بعد بغایا فنڈ اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو سرکاری دھانچے کے مطابق کانسلر اور چیئرمن کی لوکل باڈی ہوتی ہے جس میں یوتھ کانسلر تک ہوتا ہے ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ نچلے سے نچلے سطح کے عوام تک پہنچنا اور ان کے مسائل کو حل کرنا اور بغیدہ ان کو اس کے لیے بجٹ پی دیا جاتا ہے لیکن سرکار نے یہ سارے کام انجیوز کے حوالے کر کے اپنا پیچھا ان ساری زمانداریوں سے چھڑا لیا ہے دوستو اگر انگلینڈ کی مسائل نے تو کوویڈ نائنٹین کے دوران بہت سارے والنٹیئرز نے اپنی مدد آپ کے تحت انگلینڈ کے اندر سینئر سیٹیزن کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا ان کو فوڈ میڈیسن وغیرہ سپلائے کی وہ کسی ارجسٹر انجیوز کا حصہ نہیں تھے بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت والنٹیئری یہ ورک کر رہے تھے ان کے مسائل میں یہاں پہ اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ کسی بھی ارجسٹر انجیوز کا صرف یہ کام نہیں ہوتا بلکہ اوام اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگوں کی مدد کر سکتی ہے جب بھی کوئی مشکلات یا کوئی بھی نیچرل دیزاسٹر آ جائے تو اس صورت میں پاکستان میں جگہ جگہ آپ کو روڈز پہ یا اردگرد کے علاقوں میں آپ کو لنگرہانے نظر آئیں گے اور بہت سارے لوگ وہاں پہ ہر ٹائم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ سارے چیزیں پی انجیوز کی طرف سے فونٹ کلیکٹ کرنے کے بعد کی جاتی ہیں لیکن یہ کام کیا اوام کو یا اس سوسائٹی یا اس سماج کو چینج کر سکتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ عوام کے لیے لنگرہانوں کے بجائے کارہانے نہیں لگائے جائیں گے عوام کام نہیں کریں گی تو پھر غربت اور جو پاورٹی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے اگر انجیوز کے پاس وسائل بہت زیادہ ہوں اس کے باوجود بھی ایک انجیو ملکی مسائل کو حل نہیں کر سکتی یہ گوروینٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور گوروینٹ کے پاس ایسی پالیسیز ہونی چاہیے جن کو لے کر وہ سماج میں تبدیل ہی لاسکے انہیں یہ مطالبہ رکھنا چاہیے کہ انجیوز کی دیوی بھیگ سے دوسرے لفظوں میں ہم اس کو بھیگ ہی کہہ سکتے ہیں اس کے بجائے ہمیں ہمارا حق دیا جائے چونکہ ہم دن رات یہاں پہ کام کرتے ہیں اپنا ٹیکس پروپرلی پی کرتے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں باہر کے ملکوں سے فنڈنگ لے کر یا اپنے ہی ملکوں کے بڑے لوگوں سے فنڈنگ لے کر ہماری مدد کیوں کی جاتی ہے اس سے ایک انسان کی عزت نفس بھی مجروع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں دوستو انجیوز کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے نیٹے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ